جی تو ڈیل سٹون کیسے ہیں امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ بھئی بچو کل عید ہے انشاءاللہ لیکن اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لیکھیں اس ویڈیو میں جو بھی بات کی جائے گی وہ آپ کی خائدے کے لیے کی جائے گی کوئی بھی آپ کو ایسا دو نمبر کام کرنے کے لیے نہیں کھا جائے گا بہت یاد رہیں آپ کو یہاں سے جب بھی کوئی میڈیو ملے گی ہمیشہ آپ کو رین ملے گی کیونکہ اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ ہم فیک ویڈیوز بنا کر بچو کا ٹائم زیادہ کریں بچو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں آپ کی چھوٹیاں آ رہی ہیں تیرہ دین کی دو سبجیکٹ آپ کے بنتے ہیں دو سبجیکٹ بنتے ہیں ان کے پارٹ ون والوں کے جس پہ سلامیات اور آپ کی انگلیش ہے تو اگر کوئی بچہ یہ کر رہا ہے کہ ہم پہلے تین دن چار دن عید کر لیں اس کے بعد ہم بعد میں پڑھ لیں گے تو بچو ہرگز یہ کامت کرنا چلیں مانتے ہیں کہ مجھے بھی پتا ہے کہ بڑی عید پر بہت زیادہ کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھ ساتھ سٹڈی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بچو جو مرضی ہو رات کو بندہ فارق ہو جاتا ہے تو بچو آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے دو سبجیکٹ سے جو اس میں چھٹی آ رہی ہے آپ نے ایک گینٹیک سبجیکٹ کو دینا ہے ایک گینٹیک سبجیکٹ کو لازمی دینا ہے ٹھیک ہے تمام صورت اچھی طریقے سے سن لیں نہ خوش کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لازمی کریں ٹھیک ہے اب چلیں مان نے ایک سوالہ اپنے یاد کر لیا اپنے کوسٹ کے کچھ پیسٹن کر لیا ہے اپنے فنگشن انگلیش کے جو ہے کچھ گرامر کے رونسک لیا ہے تو یہ آپ ساتھ ساتھ ضرور کریں ٹھیک ہے تاکہ جب آپ عید کے بعد فارق ہو تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہو آپ ریوینڈ بھی کر سکو کم اس کم اتنی زیادہ چھٹیاں ملی ہے تو پیپر بھی بڑا زبا دست ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں جو سٹوٹر پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے جس میں تیرہ دن میں ہم نے تیاری کروانی ہے تو وہ دیکھیں میں نے بھی تو ٹائم نکال کے لیے نا آپ لوگوں کے بچے کیوں ہم نے کسی طریقے سے پاس کروانا ہے ان کا رول سکھانے ہے سب کچھ سکھانا ہے اب یہ اگر آپ دیکھیں نا پروپر انکم ٹیکس کے نمیرکل پوش کے لیے نیو کے کوئی آپ کو ابھی سکھائے گا جا سٹوٹروں نے رول بتانے خالی رول بتانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جبکہ آپ سٹوٹرنٹ کو پروپر ایک سوال سولف کر کے نہ بتائیں کہ کیسے کریں ایک منہیں کئی سوال سولف کروانے پڑتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بلکل بھی ایت و بچوں آتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہر سال آتی ہے آپ ساتھ انجوائی بھی کریں ساتھ پڑھتے بھی جائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ تین دن جو ہے مکمل کریں ساتھ پتہ چل جائیں آگے پھر سو کوئی وصلہ ہو جاتا ہے کوئی کام پڑھ جاتا ہے تو یہ چھوٹیاں جو ہیں جب زیادہ ہوتی ہے سٹوٹرنٹ پڑھتے نہیں ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں کہ پنجاب انیورسٹری نے پیپر مشکل بنا دیا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سالہ دن کامیں بیزی رہیں ٹھیک ہے لیکن رات کو ایک گھنٹہ آپ کے اس سبجیکٹ کو ایک گھنٹہ دوسرے سبجیکٹ کو لازمی دیں ٹھیک ہے فلی بند کر کے رکھنا ہے یہ کام بالکل نہ کریں جو بچے جو سٹارٹنگ سے پڑھے ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہیں لیکن جن بچوں نے ابھی سٹارٹ کرنا پڑھنا ان کی لیے کام بالکل بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ست پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو نولیج نہیں ہے تو آپ پلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر عید میں صرف پہلے دن کی چھٹی دیا بچوں کو صرف پہلے دن کی کیونکہ پہلے دن کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے ہوتا تو باقی سارے دن میں بھی کام ہے لیکن ظاہر اسی بات ہے سٹوڈنٹس کو تیاری کروانی ہے وہ بھی پرشان رہتے ہیں کہ کیسی تیاری ہونی ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو لیٹ نائنٹ کلاسز میں تیاری کروانے گے تو اس لیے جو بچے یہاں پڑھنے کی نہیں آنا چاہتا ہے تو اگر آپ رولز نہیں فالو کریں گے کیونکہ جب آپ یہاں پر میسیج کرتے تھا سب سے پہلے پر رولز لیکھے ہوتے ہیں اس کو فالو جب تک نہیں کرو گے آپ کو کسی بھی چیز کا تھا تو جواب ملنا ہے ناکش آگے سے ہونا ہے وہ فالو کرو گیا اس کے بعد ہی جو ہے نا آپ یہاں پر جو ہے نا پڑھ سکو گے اور یہاں میں میں نے بتا دیئے فیس فیکس ہے جو بچے یہاں پر دو نمبری کرنے کی نیت سے آتا ویسے ہی بھی بات چل جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی میسیج ٹائل سے دوسرے یہ جن بچے نے لامہ ایک بار اوکنی یونگسٹی میں بی ایس کرنا ہے اور اس کی بارے میں انفرمیشن لینے چاہتے ہیں بچو باؤ ڈریکٹلیا ووٹس اپ پر رابطہ کریں کیونکہ بعض میسیج اپنے شوہ نہیں ہو رہے جو میسیج ہو ہوتے ہیں اس کا جواب آپ کو نمچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے تو بس یہ چیز آپ کو بتا دیئے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں اور انجوائی بھی کرتے جائیں رات کے لیے ٹائم نکالے تو بندہ نکال سکتا ہے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ اندیت ہو تو بندہ کسی بھی شروع اس پر نکال لیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ کو سپلی جو ہے لانے سے بچائیں ٹھیک ہو گیا